سر جمہوریہ دیکھنی ہے نا یہ ساتھ ہی انڈیا بیٹھا ہے ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں دیکھیں آج کہاں ترقی کر گئے آئی ٹی میں کتنے عرب کمار ہیں وہ کیسے گیا بات یہ ہے یہ ہر ایک یہ کہتا ہے سر وہ ایسے گیا نا کہ ان کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا نا کسی کو جورت نہیں ہے ان کے پارلیمان کے اندر کوئی مداخلت کرے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں تب یہ لیتے تو بیسیکلی بینیفیڈ بھی ہوتا اور آج اس کو جیسے انڈیا ریفائن کر کے یورپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کو ہم بھی اس کو یوٹلائز کرتے اور اس کا کافی بینیفیڈ بھی ہوتا لور ایڈ بھی ہوتا آپ کو بتا سب سے پہلے جو افغانستان کے اوپر جو جب وار شروع ہی تھی جب مشرف نے اڈے دیئے تھے سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو اپروچ کیا تھا کہ ہمیں اڈے دو انہ شرح نظام نہیں ہے وہ ظالمانہ نظام ہے اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں خوش ہے کیا ہو گیا کہ وہ نظام کہہ رہے ہیں نہیں نظام آتا تو جا کر تو وہاں پہ دیکھ تو وہاں پہ شرح نظام نہیں ہے کہ دوزہ جب دوزہ آ رہا ہے نا ہم تقریباً اقوال تھے انڈیا اور اتنا فرق نہیں تھا لیکن جب وہاں منمون سنگ کی آئی حکومت انہوں نے اکنامک ایسی پلیسی بنائی جس کو موڈی نے بھی اڈاب کیا وہ بیس پچیس سال میں ایک پلیسی کو لے کے چل رہے ہیں ہمارے ادھر سال بعد دو سال بعد تو گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے یہ جو افغانستان ہے نا آج تک اس نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا بے شک اطال بنایا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی کہ ہم نے دو بار ایک بار رشیہ کے ساتھ گیا ہے تب ہی ہم نے ایڈے دیا ہے حقیقت کو آپ جڑا نہیں سکتے انکل جی طریق پڑے آپ وہ اس لیے نفرت کی نظر سے دیکھتے افغانستان آپ نے دو بار ان کے گھر کو تباہ کروایا ہے آپ نے ساتھ دیا پورا پورا انکل سے پوچھتے ہیں انکل جی در میری بات سنیں افغانستان کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش کے ریلیشن کیوں انڈیا کے ساتھ بہتر ہے یہ بتائیں یار دیکھو بات سنو جو بنگلہ دیش ہونا جو جو اپنا اللہ آپ کا بلا کرے بنگالی وہ بنگالی شروع ہی سے مطلب کے سمجھ لیے گھدار ہے کیونکہ ایک ہاں مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہوگا اور آئل بھی یہاں پہ سستہ ہو جائے گا پیٹرول سستہ ہو جائے گا کتنا کم ہوا ہے ریٹ کتنے کم ہوا ہیں آئل آنے کے بعد ریلیشن تو وقت پر جاتے امریکہ کا پریشر نہ ہوتا تو پہلے جل جاتے جیسے خان صاحب گیا تھے ریلیشن تو بہتر ہو گئے ہیں اچھا یہ کتنا سستہ ہوا ہے کہاں سستہ ہوا ان کے بیان بھی آگئے آپ کو پتا ہے بلکل بلکل ان کے اوپر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ان کے کنوں نے بیان دیا انہوں نے افیشل بیان دے دیا کہ ہم نے کوئی سستہ نہیں دیا یہ سب پروپ گنڈا ہے الیکشن آ رہے ہیں سب کچھ پتا ہے لوگوں کو ساری چیزوں کو پتا ہے آپ کسی کو بیوکوب نہیں پنا سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساتھ ہے اگر یہ میں آئے ایک بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ہمارے ایران ہے کوئی دور نہیں ہے وہاں سے تیر سستہ بڑے گا بڑے ایرام سے وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں سے نہیں لینا ہم نے ہمارا اکن راز ہو جائے گا نہیں وہ تو اسلامی کنٹری ہے جو ملک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی کنٹری سارے یونائٹیڈ ہیں او آئی سی میں سب کا گروپ ہے یہ وہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹریڈ کر رہے ویسے ٹریڈ ہر ایک کے ساتھ کرنی سارے ایڈ بھی تو وہاں سے ہی آتی ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو مسلط ہوں ہیں ان کو ایڈ بھی وہاں سے ہاتی ہے سب کو پتا ہے اب کسی کو بے حکم نہیں بھی نہ سکتے ایران سے انڈیا بھی لے رہا تھا کتنے دیر لیا پریشر بھی تھا لیکن لیڈرشپ وہاں ہی وہاں انٹریفینس نہیں ہے وہاں فیصلے وہاں جمہوریت کے حساب سے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ایران سے چائنا بھی لے رہا تھا ان کے اوپر بھی کوئی ابھی بھی ایون لے رہا ہے چائنا تو ابھی بھی ایران سے آئل لے رہا ہے لیٹس پوز ریشین آئل کی بات کرتے ہیں کیا پاکستان میں اس لیول کی ریفائنریز ہیں وہ اس لیول کی ٹیکنالوجی مشینری ہے کہ وہ ریشین آئل کو ریفائن کر سکیں اسے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ سب برمہ ہم نے لیا آلموس سکسٹی فور سکسٹی فائف روپیز ڈالر کے ساتھ سے ہم نے جو یہ لیا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے ریفائن کروانا یہ تو پھر ہمیں اسی کاسٹ پر پڑ گیا اور پہلے ہی قومی خزانے میں کچھ نہیں ریفائن کار سے کرانے یہ ایک ٹروپی ڈراما کھیلے گیا جی یہ ہوگا فلان ہوگا کہ تو آپ کو پتہ الیکشن آ رہی یہ الیکشن کی وجہ میں سارا پروپ گھنڈا ہو رہے اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے جب نئی نئی رشیہ یکرین کی وار ہوئی تھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ پبلک کیا سوچ رکھتی ہے اس معاملے میں رشیہ یکرین کی وار سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ رشیہ پہ پریشر تھا کہ کوئی آئل نہ لے سینکشن سی ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ جن کنٹریز میں لیا انہیں ڈسکونٹ بھی ملا ریلیشن بھی بہتر ہوئے تو کیا پاکستان اس ٹائم پہ اگر لے لیتا ہے اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا جہاں ایک چیز پروڈکٹ آپ کو سستی میری آپ نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے نا آپ نے کسی کو امریکہ کو کتنی درخش کیا آپ نے کتنا یار آپ ڈالر ہمارا دہشت گر دی ہوگا پر اس نے پھر بھی کا ڈو مور ٹھیک ہے ڈو مور کا بلکل کا وہ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں ان کا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ تباہی ہو جائیں برباد ہو جائیں اور انہوں نے کر دیا برباد ہم بے فکر ہم نے اپنے یہ الزام بھی لیا ٹیرریزم کا جنسہ الزام اپنے اوپر لے لیا ریلیشن اپنے افغانستان سے خراب کر لیے آج ایک آنمی ہماری ڈاؤن ہے اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے بقول کہ ہمیں وہ امریکہ آقا سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے تو ہم بے فکوف ہیں ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں ہم بے فکوف نہیں ہیں ہم لالشی ہیں ہم غلام ہیں بیسیکلی بات یہ ہے ساری جو یہاں سے جو غلامی ہے نا وہ انسان کو کسی کام کرنی چھوڑ دی سارے ان کے جو مفاد ہیں وہ باہر ہیں ان کو پتا ہے آج ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے امریکہ کے جو ان کی بات نہ مانی تو کیا ہوگا پاکستان کو کچھ نہیں ہونا ان کو اپنا نقصان ہونا بلکل ٹھیک ہے اچھا انڈیا کے اگر بات کریں 1947 میں وہ بھی ازاد ہوئے مطلب غلامی سے سر جمہوریت دیکھنی ہے نا یہ ساتھ ہی انڈیا بیٹھا ہوں ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں دیکھیں آج کہاں ترقی کر گئے آئی ٹی میں کتنے عرب کمار ہے وہ کیسے گیا بات یہ ہے یہ ہر ایک یہ کہتا ہے سر وہ ایسے گیا نا کہ ان کے اندر مداخلت کوئی نہیں کر سکتا نا کسی کو جورت نہیں ہے ان کے بارلیمان کے اندر کوئی مداخلت کرے ٹھیک ہے آپ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی سر وہ تب آئیں گی جب یہ قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی کہ کہہ گی کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے یہ جب تک یہ قوم کے اندر شعور نہیں آئے گا ہم بٹے ہوئے ہیں سیاسی پارٹیوں کے اندر ہمیں صوبوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں جب تک یہ نہیں آئے گی جب تک جب تک ہمیں صحیح طرح ہمارا میڈیا بھی ٹھیک طرح سے نہیں مزتا تھا جو سب سے نیگٹیو رول ہے اس ٹائم وہ میڈیا کا ہے یہ میر جعفر میزادک بیٹھے ہیں ان کو پیسے مرے ہیں وہ میڈیا کا رول ہے اچھی خبر مطلب جو اتھینٹک خبر ہے سچ ہے وہ نہیں دکھاتا لیکن یہاں پہ ایسا محول بان چکا ہے جو سچ دکھاتا ہے اسے جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ کسی ایجنڈے میں کام کر رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ ایجنڈے بھی کام ہو رہا تھا نا پچھلے ساڑے تین سال ٹھیک ہے وہ خان صاحب کی یہاں پہ پتہ نہیں کتنے بھی رہے ہوتا ہے مگائی کتنی ہوگی ہے مگائی کتنی ہوگی اب کوئی نہیں آتا یہاں پہ کوئی پوچھیں یوٹیبر بھی رہے ہوتے ہیں یہاں میں بیسیک ایک پروگرام کو جب بجائے یہ منصور علی خان یہ پتہ نہیں کتنے پروگرام کی ہے خان کے دور میں جی کتنی مگائی ہوگی دیکھیں لوٹ گیا پرباد ہوگیا اب نہیں آتے انٹرنیشنل کنٹریز ہمیں اس ٹائم پہ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ کے کشکول لے کے پھر رہے ہیں کبھی کسی ملک جا رہے ہیں کبھی کسی ہمیں خدا کا واسطہ میں بھیک دے تو برباد ہو کوئی اپنا ہی پیسہ لے ہو پاکستان بہشت بھی ٹھیک ہو جی سب کو ٹھیک ہو جائے گا آپ کا نام کیا تھا میرا نام حیدر حیدر بھئی یہ باتیں کرتے ہوگی دکھ نہیں ہوتا مظلوب کہ ہم بکھاریوں کی طرح پھر رہے ہیں ہماری کوئی بیل یہ ملک دکھ نہیں ہوتا کہ یہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ملک اگر پاکستان کو کہہ رہے ہیں تو یہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں جو ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا ایک چیرہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسے نہیں ہوتا اب یہ جہاں پہ جاتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریڈی بلٹی کیا ہے ایسے ہی ہے وہ ٹھیریو سے صاحب سے ڈیل کرتے ہیں نا ایسے مو ڈھا کر ترکی چلے گئے میں جی آپ کے لیے آمو کا توبہ لے گیا ہوں بھی کیا آپ کو بلایا کس نہیں اس طرح تو یہ اپنے ایسے خراب کرتے ہیں اپنے خود کے ریلیشن بناتے ہیں ملک کے مفاد انٹرس میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ آپ یہ بتائیں گے ایک سال پہلے کیا حالات ہے آج کیا حالات ہے یہ تو آئے تھے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ان بات ان خراب ہو رہے ہیں انڈین پرائم نیسٹر کی بڑی ورث ہے کبھی وہ اسٹیلیا جاتے ہیں کبھی وہ جاپان جاتے ہیں کبھی وہ یو ایس جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ جو ان کا بتایا جاتا وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن ان کی پوری دنیا ریسپیکٹ کر رہی ہے اس لیے کہا رہی ہے نا کہ وہ اپنے فیصل خود کرتے ہیں کوئی انٹر فیرنس نہیں ہے ملک معیشت ان کی بہتر ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ٹانگیں کچھنے والے ایک دوسرے کے ٹانگیں کچھنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی وہاں پہ کوئی انٹر فیرنس نہیں ہے امریکہ نہیں کر سکتا امریکہ آپ کو بتا سب سے پہلے جو افغانستان کے اوپر جب وار شروع ہوئی تھی جب مشرف نے ایڈے دیئے تھے سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو اپروش کیا تھا کہ ہمیں ایڈے دو انہوں نے کیا ہم نے نہیں دینے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بگ گیا سب پورا نظام ہی بگ گیا تو آج انہوں کا ان کا یہی مولانا فضل علمان اس نے سکنیچر کیے تھے یہ ڈراؤن حملہ جو ہوتے رہے ہیں ان کے دسکت ہے نہیں تو یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لیا اس ٹائم پہ کہ ہم نے نہیں آپ کو اٹے دینے کیا آج وہ اس ڈیسیجن اچھے ڈیسیجن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج امریکہ ان کی فیور کر رہا ہے ان کے ساتھ ریلیشن پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ چھوڑے افغانستان ان کی فیور کر رہا ہے افغانستان کی سب سے بعد ہمارے پاکستان بھی نہیں لیکن ہم نے ہی ان کو رستے دیا نا اپنے بھائیوں کے اوپر حملے جو کیورکو ہے ہم نے بیس دی ہم نے سب کچھ ہم نے دیا نا آج کیوں کیوں کہ ان سے پہلے مانگے تو انہوں نے نہیں دیئے اب وہاں پہ انویسمنٹ بھی انڈیا جا کے کہا رہا ہے افغانستان کے اندر ایسے بلکل ان کی آرمی کو ٹرینڈ کر رہا ہے سب کچھ ہی کہا رہا ہے نا ان کو پتہ ہے یہ بھی تو دیکھو اگر اس نے انویسمنٹ کی ہے وہاں پہ انڈیا نے تو اس کا حال کیا ہوا کیا حال ہوا جناب وہ آپ کے آپ آپ کے سامنے ان کا جو لگا ہوا تھا انہوں نے ایک آنا بھی اسے 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 واپس نہیں کیا نہیں نہیں ابھی کی بات کر رہے ہیں ابھی جو انڈیا اور اکرانستان تالبان کے ساتھ جو ریلیشن ہے کیا بہتر نہیں ہے یار تالبان کو تو ایک سیٹ پہ چھوڑ دیں وہ تو جو نہ وہ تو کسی کو کسی کو مانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پہلی لیکن شریع نظام لائیں ایسا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہ ظالمانہ نظام نہیں وہاں پہ نظام شرعی ہے یا نہیں وہ ظالمانہ نظام ہے کیا میرا مطلب وہاں 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 پہ کوئی لیڈیز ملازمت نہیں کر سکتی کوئی طالب کوئی مطلق کوئی سٹوس کوئی اپنی لڑکی کو پڑھ نہیں سکتی جناب بیلی لڑکی کوئی باہر نہیں آ سکتی ہم ڈیویلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ جہاں پہ جو گلت ہے لیٹس موز اگر ایڈیوکیشن پہ پبندی ہے تو گلت ہے نہیں ہے آپ نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی یہ بابا جی کے پاس اپنی کوئی سوشل میڈیا کے خبر یہ خبر کہاں سے سنتے ہیں ملو ہے کونسی یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں سنتے ہیں یہ بات ہے یہ سچے ہیں بلکل ایک میٹھ بات سنو اخباروں میں لوگ لیکن لوگ لیکن میرے جو مطلب کے کچھ دوست ہیں جو کہ افغانی ہیں اچھا وہ بھی ہمیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یار ادھر یہ 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 مطلب کے یہ بتائیں وہ پھر اگر اتنا برا ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر نہیں ہے تو وہ کیوں انڈیا کے یار پہلے ان کے ساتھ تھی بلکل جب جب اس کا دور تھا کیا 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 نام تھا ان کا افغانستان طالبان سے پہلے غنی کا ادھر 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 مطلب کے کیونکہ شروع ہی سے جب سے پاکستان بنا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ جو افغانستان ہے نا آج تک اس نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہو گیا بے شک اتال بنایا کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی کہ ہم نے دو بار ایک بار رشیہ کے ساتھ گیا ہے تب ہی ہم نے ایڈے دیا حقیقت کو آپ جھڑا نہیں سکتے انکل جی طریق پڑے آپ وہ اس لیے نفرد کی نظر سے دیکھتے ہیں افغانستان آپ نے دو بار ان کے گھر کو تباہ کروایا ہے آپ نے ساتھ دیا پورا پورا جس نے بھی رشیہ کا بھائی رشیہ کو تو جناب علی نکالنے والا جنرل جنرل زیاو لاکھ جناب علی سے ہے لیکن جس کے ذریعے سے نکالا جو مجاہدین ٹرینڈ کیے اور ڈالر کہاں سے آئے وہ یو ایس سے ڈالر نہیں آئے وہ نہیں بتانا نا وہ بتانا نا وہ کیا وہ اکلاق بات ہوگی انکلاق بات ہے دیکھیں یہ کیا چیز ہے اندر کی باتوں کا ہمیں اتنا علم نہیں ہے اندر کی باتوں کا بھی خبر ہوتی ہے آج دید ہو رہا سب کچھ بتا ہے یہ مقصد اچھا اور دوسر نمبر پہ انکل جی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کو مطلب یہ ہے کہ ان کے اچھے اچھی چیزوں کو چھپائیں اور پوری چیزوں کو آگے لے مقصد یہ ہے کہ جو سچ ہے اسے آگے لانا چاہیے ادروائز ہم ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے یہ دیکھیں نا افغانستان چلے وہ چھوڑے ہیں وہ جو بھی ہمارے ساتھ ہی بنگلہ دیش سے اکتر میں لائدہ ہوا آئے دیکھیں محیشت کہاں پہنچ گئی ان کی کونمی چیک کریں انکل سے پوچھتے ہیں انکل جی تر میری بات سنیں افغانستان کو چھوڑ دیں بنگلہ دیش کے ریلیشن کیوں انڈیا کے ساتھ بہتر ہے یہ بتائیں یار دیکھو بات سنو جو بنگلہ دیش ہونا جو جو اپنا اللہ آپ کا بلا کرے بنگالی وہ بنگالی شروع ہی سے مطلب کے سمجھنے کے غدار ہے کیونکہ ایک ہاں 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 میں میں اس کا ثبوت 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 دیتا ہوں نائنٹی فورٹی سیون کراچ کراچی میں غالباً ڈھاکا میں نا قائد اعظم نے قائد اعظم نے یہ جلسے میں کہا تھا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا پہلے پہلے پتا ہوتا نا کہ یہ میرے خوٹ مدلہ سکھیں میں نے خوٹے جے میں ڈال لیا تو میں جنابے لی ان کو کبھی بھی مطلب کے انہوں نے بلکل بات کی تھی لیکن انہوں نے بنگالیوں کا ذکر نہیں تھا گیا سیاستدانوں کی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے اس وقت کے سیاستدانوں جو بیچ بوئے تھے آج وہ ہی جڑ رہے ہیں ٹھیک ہو یہ ان کے ہی سکھیں جانے ہیں اچھا یہ بتائیں آدھی خبر آتی ہے پوری پوری خبر کیوں نہیں آتی آدھی چھپا دی جاتی ہے مقصد یہ ہے جو سچ ہے پوری دنیا تھا کہنا چاہیے پاکستان سے جو خامیاں جو گلتیاں ہی اسے ہم مانے اور آگے بہتری کی طرف جائیں وہ کیسے آئے گا مطلب یہ اگر انکل جی بات کر رہے ہیں دیکھیں انہیں بتایا جتنا کیا جتنا سمجھایا گیا اتنا انہوں نے بول دیا اخبار پہ اخبار پہ سر اس وقت بھی اس طرح کے دو نمبر رپورٹر تھے جو آج میڈیا کے اندر بیٹھے میں بٹوں کے خلاف کیا گیا میڈیا کے اوپر نہیں ہوا ہوا تھا یہ نہیں ہوا کسی نے کہا بٹوں نے یہ کر دیا بٹوں نے وہ کر دیا مجیبر چاہیے تھی اسے ماننا چاہیے تا خیر یہی چیزیں ہیں جب تک ہمارے تک آف انفرمیشن آئے گی آئی تنگ وہ زیادہ نقصان دے ہوتی ہے جب تک ہمیں ہماری غلطیوں کا پتہ نہیں چلے گا ہم ان غلطیوں کو بہتر کیسے کریں گے یہ جو پبلک کھڑی ہے یہاں پہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں اب ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں بہتر تو یہی کہیں گے ظلم ہوا یہ ہوا وہ ہوا لیکن جب یہ پوچھا جائے گا افغانیستان کے ریلیشن کیوں بہتر ہیں وہ بھی تو اسلامی کنٹری ہے جب یہ پوچھا جائے گا بنگلہ دیش کے